سبسکرائب ٹاگ ٹی وی یوٹیوب چینل اور پرس نوٹیفکیشن پٹن پچھلے برس پانچ اگس دوہزار انیس کو کشمیر میں ایک نیا باب لکھا گیا اور نئی آزادیوں کا آغاز ہوا اور اسی سلسلہ میں اب نئی لیڈرشپ کی توقع ہے نہ صرف کشمیریوں کو بلکہ بھارت کو بھی اور پوری دنیا کو بھی اور میرے ساتھ اس وقت ایک انتہائی وائبرنٹ کشمیری لیڈر جڑے ہوئے ہیں جو جمہو کشمیر ورکرز پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں جناب میر جنید صاحب جمہو ان کشمیر سے میرے ساتھ ویڈیو لنک پر ہیں ویلکم میر جنید بھائی کیسے ہیں آپ اور اس وقت کی جو سیاسی فضا ہے جو سیاسی موسم ہے وہ کیسا ہے ایک سال گزر جانے کے بعد ایبروگیشن آرٹیکل 370 اور 35A کے جنید ساتھ اور جنید ساتھ ہے سطا گارا ساتھ ایب اور گرہ اور جنید آپ سے ک�יی کے لئے ڈیر ایب ایب بیشتار جنید بیشتار یا گارا بیشتار فرصول کے علیے ہیں علیہ ملک کی اچھلی امیدہ اس کی طرف کے لئے ملک کی اینکام کرنے والدور کی طرف کچھنی والا مجھے باری ٹوٹس پر نوکشم vomiting رجول کے علیے ہیں جن کے علیے ہیں ان کے اواندہ بعد اپنا چین تاکنی ملک کچھنی جمو و کشمیر ان مرمی تتوالی کنید نے این عز puisque سٹیت با مرم تعلق سورہ سلسل سٹیت سٹیت گورا سٹیت سوال ایسی انی موش ریت ليست لیست ٹیسی و ٹیسی ایتی تک لگا آملائی بید نید through نے ڈ grasses ڈا ، ڈا ڈیل 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 ڈال قرار قوعدہ. یہ ہے کہ جاتی اس کے ساتھ جوازم حتی ہیں واستید تقلی پر سوچ سوچ سوچان ہے پر سوچانے میں تحدثم انجام حتی ہے جمعانی انجام حتی ہے اس پرسیطانی انجام ملوازم سوچانے اور باختی دیوارن اور کشمی کے لئے مجھے کیا اور پکستان پرکزی نے کمیانای اس طرحی چیز، جو دیو ما میں اپنے اڈیوش اگلی چیز طور پر ایڈیو، اور اور اندانیہ انیڈاایی ہوجودا ہوجود تعملیٹی پرائی جاندے ہیں کشمیرے ہیں اور اس ظلیمان مقاعدہ وہ بے مقاری کشمیرے کیا کیا ایسی ایسی کشمیرے ایسی مینجی ایرانی کرمشن ہاتھ اترکت the system from within and the recognition of merit was absent in every sector of governance if we'll talk in particular the people of Jammu and Kashmir had been made to believe that article 370 and 35a are for their protection of properties and it is for برے ہیں برے کاری کمیانتر المطلقہ مطلقہ ہوجود مطلقہ آی چاہمم آی چاہمم آی چاہمم برے میں یہ ویسے علیہ الانتقال کہ جمع و کشمی نے اینجا میں جائے 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 کے لئے کے لئے ایراغی ڈین کھا اپنے ایراغی ایراغی ایراغ آخرے อง کیا جائے تاستی بھی سب سے زیادہ آنے میں اپنے ایراغی کے لئے میں یہ ایک اپنے لئے ملتی گئوری ایسانی Florیت sermonی قerdیان راوجات ہوجودén기를 سی نہیں گئرد میں 만나کتا ی اینکتا ہے ی ڈای فرمانے ایسی طرح شوید، ڈانے ایسی طرح کیอะไร بارند کے سنے آگارے بارندی ٹھائی، جای گوندی کے بارند ایسی طرح کاری رجی معای دریمان ومن بایت، جوامده کاری بارند پر بارند کاری بارند نید ایسی طرح، چیز اگر بارند، جویش انتجام اور پر ملکات کے لئے قرحہ کے لئے قرحات میں جدا کرکھا اور پاکستان تاریدارہ میموہ کی دیگئے ملکات کے لئے کیا اور اور قرحات پر ملکات کے لئے کیا کے لئے جمو اور کشمیر کا جسار ہے موسیقی dididi woo have been a complete shock to the terror outfits and their masters in Pakistan India for decades has been portrayed as a villain in Kashmir which is absolutely a fabrication smartly created by Pakistan let me tell you very honestly with conviction today through your ت rocking tp کہ کہ puis کہ جب who 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 has been کہ never 3 te we are الم om countries are people who have been befooling the global community since decades and by saying جواره فرمانتا تجاری سے جبتی ہے بخشمیر خاصل من 370 و 35A لئے انڈکیرانی پاکستان مہنگیئے بشاید سبztوز و شبعت جلویٰی تر Smith is a terror economy that runs its affairs by laundering money for terrorism, the abrogation of Articles 370 and 35A was a big blow to global network of terror that has shaken the foundations of terror in the subcontinent. Today Jomo in Kashmir is witnessing موسیقی 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 جمعو و کشمیر جمعو و کشمیر جمعو و کشمیر want you know a democracy fully functional administration which is transparent and the aims of people are based on scientific temper through which they seek their individual interest and thereby collectively contribute a progressive and develop a jammu and kashmir full of peace and prosperity so meer janeji i'd like to ask one thing very precisely that what are the chances of new leadership and new political parties such as yours to overcome the old politics in jammu and kashmir do you see overwhelming chances to to sort of replace that old what you call quote unquote corrupt politics in jammu and kashmir gore sahab people of jammu and kashmir want to believe that we have this belief and conviction that there is a political vacuum in jammu and kashmir but in reality but in reality it is an opportunity for talented and honest to come up and change the fortunes of this region we are a part of this change and we want our region to touch the heights that it was not allowed to by it was not allowed to by the corrupt politicians earlier if human rights violation are talkies about the perception around jammu and kashmir is built on the news that goes out to the world the definition of news that says that only bad news is the news is the basic reason for the perception no one likes to talk about the investment that goes into jammu and kashmir pro development if i give you the statistics you will be surprised to see that jammu and kashmir is economically one of the most pampered regions of india jammu and kashmir has highest testing ratio for covid in all india housing health care infrastructure development is at an all time high in jammu and kashmir at this point of time jammu and kashmir has been declared open deflection free region through the so much barth mission of india on the employment front more than 10,000 jobs have been announced since the abrogation from the government sector more than 25,000 jobs are in pipeline also the abrogation of 370 and 35a has opened the region to private investment which could not happen previously now economy of the region is going to take an advanced shape jobs and economic activity are going to change the whole standard of living of kashmiri for good the you know isolation of the region had given boost to separatist tendencies in the region which have watched a huge exodus from kashmiri pandits and sociological implications led to a conservative and religiously extreme society do you know there is not a single cinema in kashmir valley that is functional all this thanks to the venom of extremism that has corrupted the moral and ethical standards of people of kashmir people have been terrorized i mean the other country is leaving no stone unturned to instill the fear cycles in the minds of people you know the people are being continuously terrorized for joining the mainstream and the authority over religion has been monopolized by the separatists these separatists like saheed alisha gilani ran a very vicious circle of violence at the end of which india was presented as the oppressor through these strike calls the separatists snatched the living of daily wagers and befooled them by calling their strikes as sacrifices any moment for liberation of people is focused upon issue of individual freedom representation you know democracy economic rights gender rights asterisk you name anything but when we analyze the scam of separatists in jammu and kashmir it talks about separatism on grounds of race and religion these are not human rights but quite the of human rights the separatism of kashmir ignored the region the region's diversity in terms of religion in terms of language and what if we dissect the hawks of separatism of kashmir it's completely hollow as an ideology but religion as a tool to minds of people on global scale as well if we analyze the kashmir issue is a source of feeding the arms business of countries producing and exploiting arms strategically you see china uses kashmir to weaken india for keeping chinese dominance over trade in the region we have you know we all have to find a way in which we can provide for an atmosphere where a common kashmiri can breathe first this is the first step in the direction i believe that it was the right thing to do that government of india has done by abrogating article 370 35a india needs global support for its war on terror and we hope that we receive it because india only wishes for peace and harmony across the globe and within its union territory of jammu and kashmir as well this is what i believe you said that india needs global support for kashmir issue and the world needs to recognize india's efforts to curb terrorism in kashmir but on the other hand you also said for instance that there is no one san mine valley and the extremism has penetrated at all levels to mir juneil sahab is surte hal mein aap yeh bata yeh ki kaisi woh joh setter saal ka filth hai ya gandh joh extremist lie hai ya joh bahar se khas pra pakistan se aya china bhi us kow provoke kata hai or separatist parties bhi aapne islamist agenda ke liye or political agenda ke use ker rih so woh situation kash kashmire after one year of abrogation it will take some time but yes definitely jitna bhi mahal vahaan ki kashmire people of jammu and kashmire they never saw the feel of good governance we will fight against corruption we will fight against this nepotism we will fight against i mean joh youth ke khalaf policies banai gai thi johan youth ko kbhi chance hini bilta johan ek am shahri ki bat kari jahe unko aapne hukuk se joh ke meharoom rukha gai mujhe lagtat hai ki tiem sot seter 35 se ht nye ke baad hem jahe 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 ab meidan me a chukye ہیں اور بخوبی ایک mوقع mil raha hai ha mene loge ko khidmat karne ke liye or hem joh zimidari leke meidan me ut raya mujhe lagtat hai ki we will live up to people's expectations to aapki nye ke adat aap jahe 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 meidan me a chukye hai to joh pichhe bade 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 si jamaat te kuwet rahi hai woh abhi bhi unki koji basis to foundation to موجود hooggi woh aapke liye kitna bade challenge hai sir میre liye my nix سمجھta ho وہ میre liye koji competition jana 377 35 aapne aise sammhjana pade ga gora sahab ki national conference or pdp ka joh aein hai constitution joh aein ka ho ta hai unka party ka aein tha autonom national conference ka pdp ka sa al afroor khuda ke liye legally reasonably logically aap so che ki 377 35 aein ke baad autonomy and self rule stands null and void to jib in party ka base joh constitution ho ta hai political party ka jib wohi null and wide hai to yoi party ya rahi hi gaha me nashonnal conference hai me s'mj ta tha ki national conference autonomy hai me s'mj ta ta self rule pdp joh hai ki self rule hai na ki pdp late mufti mohamad sahed sahab te ya present joh leader hai unki mehbubha ji hai party ki base unki constitution ho ti hai jib constitution khatam ho gaya to party rahi kahan kahan to humara competition hi kahan humara to open ground hai that's why abhi recently local body election dhekhiye ki jahaan pe ye siasi jamaat kubhi nahi chati thi ki junaal ho ye hamesha kehatai thai ki 373 or 35 eko leke baha baha khatra hai agar decentralization of power ho pancayt or municipal ki shakal but jib hume inka nefarious design samuj aya kis tariqe se kashmir ko leke jal bun rhe thai development ke nama pe logeo پچانوے کروڑا آئے گا ابھی سو کروڑا آئے گا ایک کونرچوینسی کھولے کے جہاں پانچ کروڑ میں ڈیولوپنٹ ہو سو کروڑ میں ہوگا پچاس کروڑ میں ہوگا سٹھ کروڑ میں ہوگا تو یہ بیسیکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ دیسینٹرلیزیشن آیا پاور ہے یہ صرف چاہتے تھے یہ پاور صرف ہینڈ ہیلڈ کچھ لوگوں کے بیچ میں رہے کچھ ہی پریواروں کے بیچ میں رہے تو ہم نے جب لوکل پوڑی چناو میں حصہ لیا تو ہم نے کہا کہ اگر ان کو بائکوٹ کرنا ہے کرنے دیجئے بائکوٹ جو ہمارا پولٹیکل پارٹی ہے وہ چناو لڑے گی ہمارے لوگ بیدان میں اترے ہمارے 2774 کنڈیڈیٹس سے جہاں پہ 2774 کنڈیڈیٹس میں 2368 کنڈیڈیٹس جیت کیا ہے اور اٹھا 2368 ویر ان جمہو اور کشمیر بیفور اپری پارٹیکل 370 35ے یہ اس عورت کو کبھی مطلب چناو شیطر میں ایک دموکرسی میں پارٹسپیٹ کرنے کا کبھی کھل کے موقع ہی نہیں دیا گیا کچھ عورت ہیں صرف جنہی چنہی عورت ہیں بط ابھی ہم نے 2368 لوگ جو جیت کیا ہے اوٹو 2368 712 are women that means that shows how people are responding to our ideology we are strong on grass roots کوئی پلٹیکل پارٹی ابھی جمہو اور کشمیر میں گراس روٹس پر اتنی سٹرانگ نہیں ہے جتنی ہماری پلٹیکل پارٹی ہے اب بات کریں نمبرز کی جمہوریت میں نمبرز بڑے معنی رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ گراس روٹس سے زمینی سطح سے کتنے لوگ چنکے آئے ہوئے ہیں جہاں بیسک گراس روٹس کی بات کریں منسپل کی بات کریں یو ایل بی پولز کی بات کریں پچائت کی بات کریں ہمارے پاس سٹیٹ میں ہائیس نمبر پچائت میں بھی منسپل میں بھی اور بی ڈی سی میں بھی تو اب مجھے بتائیے کمپنشن ہی کہاں ہے ان کو اگر جمہوریت میں حصہ لینا ہے اگر ان کو جمہوری نظام میں پارسپیٹ کرنا ہے دوکھے دڑی کے بگے ہیں یہ آٹانومی سیلف رول گھر میں چھوڑ کے آئے اور لوگوں کے سام ایک نیا ایجنڈا ہے جیسے کہ ہمارا ایجنڈا ہے we want that we can transform جمہوریت کشمیر into world class socio-economic political moment that is the only way for جمہوریت کشمیر یہ آٹانومی آزادی اور سیلف رول ختم ہو گیا لوگ بھول گئے اس کو یہ ایک دوخہ تھا یہ ایک دوخہ تھا جس کی وجہ سے آج تک ستھر سال کشمیری آم آدمی کو بے وکوب بنایا یہ آٹیکل تین سو ستھر اور پینٹیس اے طاہر گوھرا صاحب نائنٹین سکسٹی فور میں یہ ہارس ڈیڈ ہوا تھا اور نائنٹین سیونٹی فور میں شیخ اندرہ اکارڈ کے ٹائم اس آٹیکل 370 ایم تیاری سیز to exist that time only then this article was technically abrogated by by our own post-political establishment by doing 45 amendments to the article by introducing GST and land bill to the state it was them who abrogated it 90% and 10% was abrogated now by the central regime and this 10% gave a major say of relief to a major majority of population which is living in our state which belongs to گجر بکروال and پہاڑی their population comprises of 25 لیکڑی اگر یہ 25 لاکھ لوگوں کو یہ article سے of relief دے رہا ہے جہاں 90% already چالیس پنتالیس سال میں ادھر ادھر کی سرکار نے کیا تھا تو اگر یہ 10% حق سے 25 لاکھ لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے تو باقی ادھر population جو ہے وہ کیوں اس چیز کو لے کے ہلا گلا مچا رہی ہے تب کیوں نہیں مچا جب 90% ختم ہو گیا تھا باقی جو عام جنت اس ٹائم کئی کچھ بات کری تو وہ تب کہا تھی اور کوئی عام جنت بات نہیں کری ہے یہ یہ لوگ چلاتے رہتے اپنے پولٹیکل مفاد کے لئے کیونکہ ان کو معلوم ہاں زمین سے ختم ہو چیئے گئے لوگوں کو ہماری اصلیت پتہ چل گئی لوگ ان کا جو اصلی ڈھونگی چہرہ ہے وہ سمجھ چکے ہیں پیپل ہاں کمپلیٹلی تھان پش دیم شریف نرندر موڈی جی نے جو انٹیپیڈنس ٹے پہ اینانسمنٹ کری ڈیلیمیٹیشن پروسس کی یہ ایک ویلکم مو ہے ہماری پارٹی اس کو خیر مقدم کرتی ہے اور یہ مو جو ہے اس سے پہلے ادھر ایٹی سیون کونچوینسیز ہوا کرتی تھی اب جو ہے کہ ڈیلیمیٹیشن پروسس سے کیا ہوگا کہ جو سیکشن ہمارے سٹیٹ میں تھے جن کو آج تک ڈپرائیو کیا گیا تھا جن کے جو بیسک رائٹس تھے وہ ان سے چھینے گئے تھے ان کو اب حقوق ملے ان کے لیے سیٹس پولیٹیکل کونچوینسیز ریزر ہوگا گجر بکرواز ہندو مائیگریٹس کے لیے جو ہے کہ اب کونچوینسیز ریزر ہوگی ان کو موقع ملے گا چناؤ لڑنے کے لیے ان کو موقع ملے گا اپنی کمنٹی رپریزنٹ کرنے کے لیے اس سے جو ہے کہ ابھی لیگلی ڈیلیمیٹیشن پروسس ہونے میں سولہ مہینے لگ جاتے ہیں سولہ مہینے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ چناؤ کس طریقے سے کشمیر میں ہوگا اور یہاں جو کچھ لوگ چلا رہے ہیں کہ کشمیر میں ابھی چناؤ ہونے چاہیے چناؤ تب تک possible نہیں ہے جب تک نہ ڈیلیمیٹیشن پروسس ہوگا جب پرائی منسٹر صاحب نے ابھی انٹیویڈرنس ڈے پہ کہا کہ ڈیلیمیٹیشن پروسس ہم سٹارٹ کریں گے تو دیکھ مینز پولیٹیکل ایکٹیوٹیز بھی بک نیچرل سٹارٹ ہوں گی جمعہ کشمیر کے اندر اور اس سے ویلکم موو آپ نے کہا کہ اس سے ویلکم موو اور میں تھوڑا سی بات آپ اور اس سے اور اس سے طاہر گورہ صاحب یہ ہوگا کہ اس سے پولیٹیکل رپیزنٹیشن ملے گی ان کمیونٹیز کو جن کو آج تک صرف سیاسی مفاد کے لیے جوز کیا گئے جن کو صرف آج تک ایک مہاورہ ہے لڑے فوج نام رہے سردار یہ بیچارے صرف ان سے محنت مزدوری مشقت کرائی گئی ان کے خون پسینے کی محنت سے وہاں پہ لوگ کرسیوں پہ بیٹھے تھے اور پھر انہیں کیوں اپنے حقوق سے محروم رکھ رہے تھے اب اس ڈیلیمیٹیشن پروسس سے یہ سب کچھ ہٹے گا یہ پردہ جو انہوں نے سجا کے رکھا تھا جو دور یہ لوگوں کی آنکھوں میں جونکتے رہے آج تک وہ ختم ہوگا وہ پردہ ہٹ چکا اب ڈیلیمیٹیشن پروسس دیکھیں آپ کس طریقے سے جمہوری نظام جو وہاں کا ہے کس طریقے سے پورا پروپر ایک طریقے سے مضبوط ہوگا اور کس طریقے سے جمہوری نظام کے اندر چناؤ فری اینڈ فیر الیکشنز ہوں گے اچھا اب میں جاننا چاہتا ہوں جو کشمیر کے اندر گراؤنڈ صورتحال ہے خاص طرح ویلی کے پوری دنیا میں بھارت کے خلاف پروپاگینڈا ایکسٹریم لیفٹ کا اور پاکستان کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ آج ایک سال آرٹیکلز تھری سیمیٹی اور تھرٹی فائی ایکی ایبروگیشن کے بعد بھی کشمیر میں بری طرح لاک ڈاؤن ہے اور لوگوں کو مارا جا رہا ہے جبکہ ہمیں کوئی ایسی کوئی اطلاع کسی انڈیپینڈنڈ میڈیا سے بھی نہیں مل رہی آپ وہاں پہ نہ صرف موجود ہیں ایک لاوئر ہیں ایک وائبرنٹ سوشل ورک کر رہا اور ایک پلٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہیں ہمیں فرنکلی بتائیے کہ ایکچول گراؤنڈ پہ سیچوئیشن کیا ہے صرف دیکھیں کوئی لوگ ڈاؤن نہیں آج آپ دیکھیں کشمیر میں ٹرافک جام لگا ہوا ہے آپ نے شاید تصویریں دیکھی ہوں گی آج وہ ان کا خود کا ایک پلٹیکل ویسٹڈ انٹرسٹ ہے یہ آلمی مرادری کو گمراہ کر رہے ہیں یہ جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں ہم کشمیری ہیں ہم کشمیر میں رہ رہے ہیں کون سا لوگ ڈاؤن ہے لوگ زندگیاں اچھے سے جی رہے ہیں آرام سے فورگ جی کا ایشو تھا گاندربل میں ریسٹور ہوا ابھی اور ڈسٹرکوم میں ریسٹور ہوگا ڈیولپنٹل پروجیکٹ سکیمہ نے بات کری وہ سارا کچھ جو ہے کی ٹھیک طریقے سے جا رہا ہے بٹھ اب پانچ منٹ کے لیے ان کے جھوٹ سے مجھے لگتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ عالمی برادری بھی ان کا جھوٹ سن سن کے پک چکی ہیں ان کے بھی کان پھنکے ہیں عالمی برادری کو بھی معلوم پڑ چکا ہے کہ یہ کشمیر جس کشمیر کو یہ پوری دنیا میں کہتے ہیں کہ کشمیر ہماری جگلر وین ہے کشمیر ہماری شہرگ ہے اگر واقع میں ان کی کشمیر شہرگ ہے مجھے ایک چیز بڑھتا ہے یہ خورا صاحب آپ کی اگر کشمیر شہرگ ہے تو آپ کشمیر کو لے کے یہ یوت کو پٹیکلر لی ان کے ہاتھوں میں قلم جہاں ہونا چاہیے ان کے ہاتھوں میں ایک ایس ساتھ دالی دے رہے ہیں ایک اے فورٹی سیون دے رہے ہیں یہ کہاں کا انصاف ہے اگر کشمیر کو لے کے یہ سیریس ہے تو انفلٹریشن کیوں کروا رہے ہیں تو ادھر سے ادھر لوگ بندوق لے کے کیوں آ رہے ہیں تو ادھر پولٹیکل کلنگز کیوں ہو رہی ہیں سینڈیچو کلنگز کیوں ہو رہی ہیں پندیت سرپنچوں کو کیوں مارا جا رہا ہے پولٹیکل ایکٹیویسٹس کو ٹارگٹ کیوں بنایا جا رہا ہے کشمیر میں جو مطلب لڑائی ہے وہ تو طریقے کی لڑائی ہیں ایک سوچ کی لڑائی ہے ایک بندوق کی لڑائی ہے اگر ان کو بندوق کی لڑائی لڑنی ہے تو لڑے ادھر ادھر تو بیٹھے ان کا سواگت کرنے ہمارے پیراملٹری فورس ان سے لڑے ان نہتوں کو کیوں مار رہے ہیں بیگناوں کو کیوں مار رہے ہیں اگر یہ بیگناوں کو مار رہے ہیں تو آدمی برادری کو اس پہ آز ادھانی چاہیے کہ ایک بیگنا کو بیگنا کو سرعام سر بازار میں قتل کیا جا رہا ہے اس کا گھلا کھاڑا جا رہا ہے اس کا سینہ گولیوں سے چھلی کیا جا رہا ہے اور پھر یہ آدمی برادری میں دجورہ پیٹے کی کشمیر کو لے کے ہم یہ ہے وہ ہے یہ ملٹنڈ کہاں سے آتے ہیں ملٹنڈ چائنا سے آتا ہے کیا ملٹنڈ بنگلدیس سے آتا ہے ہمارے نیبرنگ کنٹری سے تھوڑی آتا ہے یہ ایک نیبرنگ کنٹری ہے جو ملٹنڈ تررسٹس کو ادھر سے ادھر بھیج رہے ہیں پاکستان ہمیں بہت دیکھا ہم نے سبھر سال ہم نے صرف انہوں نے ادھر لاشیں بچھا کے رکھیں مجھے بتائیئے خرارہ حاصل کیا ہے اس چیز سے آخر ہمیں یہ لوگ کم چین کی سانس لینے دیں گے قصور کیا ہے ہمارا جن سے ان کو لڑنا ہے ان سے لڑ نہیں سکتے ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہمارے جیسے لوگوں کو مطلب ہماری آواز دبانے کی ہمیشہ کوشش کریں گے ہمارے جیسے نوجوانوں کو مطلب مانے کی کوشش کریں گے جو کوئی آواز اٹھائے گا اس آواز کو دبانے کی کوشش کریں گے جب کوئی یو مارکٹ میں لوگوں کی بات کرے گا سچائی کی بات کرے گا یہ اپنے آوٹفٹس ادھر بیج کے اس کا سینہ گولی سے چھلی کر دیں گے تہاں کا انصاف ہے آپ نے کہا کہ یہ ایسی حرکتیں یہی ہے عالمی برادری پہ دکھانا چاہتے ہیں یہ ان کی اصلیت ہے میں آپ سے ایگری کرتا ہوں دیکھئے امیر جنیس آپ آپ کو میں بتاتا ہوں عالمی برادری کا یہ حال ہے کہ یہاں میں کینڈا میں بیٹھا ہوں امریکہ میں بیٹھا ہوں یورپ آتا جاتا رہاں کسی گورنمنٹ کی بھارت پر انگلی نہیں اٹھتی سب کو پتا ہے کہ یہ ٹیررزم کہاں سے آتی ہے اور سب کو پتا ہے کہ آٹی تھری سیونٹی اور تھرٹی فائف اے کی ایبروگیشن کے بعد حالات بہتر ہوئے ہیں یہ کام صرف اور صرف لیفٹ کا میڈیا کر رہا ہے جو کنیکٹڈ ہیں بھارت کے ایکسٹریم لیفٹ کے لوگوں کے ساتھ ویسٹ میں بسنے والے ایکسٹریم لیفٹ کے لیکن یہ بات ہے کہ حکومتوں کو کوئی تشویش نہیں ہے بھارت کے اس ایکشن کے حوالے سے بھی یہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں یہ ہم خود دیکھ رہے ہیں اب میں امیر جنید بھائی آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ان نوجوانوں کے ہاتھوں میں جن کے پاس کلم ہونے چاہیے تھے ان کو بندوقیں اور پتھر تھمائے گئے اب جو اس وقت صورتحال ہے ہمیں وہ پتھر چلانے والے نوجوان بندوقیں چلانے والے نوجوان بہت کم نظر آتے ہیں پاکستان کی پروکسی ٹیررزم کے ریفرنس میں کچھ لوگ ابھی بھی مل جاتے ہیں آپ کو ہر دوسرے تیسے دن فائرنگ کی کوئی نہ کوئی اب حدوں پہ صورتحال نظر آتی ہے شہروں میں نظر نہیں آتی تو اس ساری صورتحال کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کس طرح قابو پایا جا رہا ہے سر دیکھو وہ کشمیر میں کبھی آمن نہیں جائیں گے اب سرحدوں کی بات چھوڑیے وہ جو ہمارے ینگ امپریشنیبل مائنڈ سے ان کو دین کے آدار پہ دھرم کے آدار پہ ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بندوخ آرات میں اٹھائیے آپ نون مسلموں کو ماریے یہ جہاد ہے مگر مجھے یہ بتائیے یہ کس قرآن شریف میں لکھا ہے اور تک کہاں قرآن شریف میں لکھا ہے کہ یہ جہاد ہے they are exploiting luring our youth they are killing them brutally ruthlessly and they don't care ان کے لیے وہاں جہاں کا نوجوان مریں کشمیر کا کوئی فارک نہیں پڑتا ہے in their bigger scheme of things they are successful کیونکہ آپ کو یہ چیز سمجھنے ہی پڑے گی اور پوری دنیا کو یہ چیز سمجھنے ہی پڑے گی کہ کس طریقے سے religion کو لے کے اس نوجوان بچے معصوم بچے کے ہاتھ میں بندوق سوپی جاتی ہے قرآن شریف میں واضح قرآن شریف میں ہے کہ زمین کی لڑائی جہاد نہیں یہ سب اور اگر زمین کی لڑائی جہاد نہیں ہے اور کشمیر میں یہ جس چیز کو جہاد کہہ رہے ہیں وہاں کوئی religious fight نہیں کشمیر میں ہے ہی نہیں جب یہ زمین کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور زمین کی لڑائی میں جو لوگ مر رہے ہیں ادھر مجھے بتائیے کیا وہ جہادی مر رہے ہیں سو سائیڈ کمیٹ کر رہے ہیں they are committing سو سائیڈ اور when they کمیٹ سو سائیڈ and it's clearly mentioned in quran کی سو سائیڈ اسلام میں حرام ہے اب خودکشی نہیں کر سکتے that means جب خودکشی حرام ہے اسلام میں تو یہ لوگ کیا مر رہے ہیں حرام کی موت مر رہے ہیں نا what are they dying for وہی تو ہے نا یہی تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جناب یہ دیکھو کی اس طریقے سے لوگوں کو بول رہے ایک نیرےٹو کریٹ کیا جا رہا ہے کہ you kill one kafir and you will go to جنت but our Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم peace be upon him has clearly mentioned that if you kill non-Muslim non-Mohaid in the land of Muslim or smacks any of his right from him you will not even smell the fragrance of heaven on the day of judgment تو یہ کیا کر رہے ہیں what they are doing they are completely doing opposite to it تو مجھے بتائیے خدا رہا کی یہ جو جس چیز کو جہاد آپ دے رہے ہیں یہ جس چیز کو جہاد کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جہاد ہے ایسا چل رہا ہے ویسا چل رہا ہے it stands none of why they stand exposed and exposing them there is no جہاد in کشمیر no جہاد i'm openly saying it there is no religious fight it's the fight of land and the people who are dying for the land fight آپ نے کہا کہ کوئی آدمی اس کے بارے میں کھل کے بات نہیں کر رہا آپ نے کہا کہ کوئی ریلیجیس فائٹ نہیں ہے کشمیر میں یہ ساری کی ساری ٹیررزم ہے اور چیزوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے کشمیر میں کشمیری کی جو آئیڈنٹیٹی ہے وہ کس وقت چھائے گی نہ کہ مسلم ہندو کی آئیڈنٹیٹی کے چکر میں ہی ہم پڑے رہیں وہ ہمارا فیت ہے ہر ایک کو اپنا فیت پیارا ہوتا ہے لیکن کشمیر کی اصل جو فاؤنڈیشن ہے وہ تو کشمیری ہے چاہے آپ سکھ ہوں چاہے آپ ہندو ہوں چاہے آپ مسلمان ہوں چاہے آپ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتے ہوں آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں کشمیری کی آئیڈنٹیٹی پہ فخر ہوگا کشمیری کو نہ کہ اس طرح کی ایتھنک یا ریلیجیس لائنز پہ وہ لڑتے رہیں یا سوچتے رہیں لیکھے گورا صاحب ہمارا جو تشکر رہا ہے تشمیر کا we believe in harmony we believe in peace we are peace loving people we believe in prosperity we believe in brotherhood but اس کی غلطیوں کی وجہ سے جو کشمیر کا ایک اپنا تشکر اس پہ اثر پڑھ رہا ہے کیوں اثر پڑھ رہا ہے جب آپ آئے دن دیکھتے ہیں کہ ایک سی آر پی اف کا جوان شہید ہوا ایک جمہو کشمیر کا پولیس کا جوان شہید ہوا سی آر پی اف کا جوان شہید آرمی کا جوان پیرا ملٹری ٹروپر کا جوان شہید ہوا آئے دن جب آپ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں اس سے ہمارے تشکر اس پہ اثر پڑھتا ہے اب اس پہ کون اثر پڑھوا رہا ہے کون ہمارے جوانوں کو ادھر شہید کر رہا ہے کون یہ ساری سادش رچ رہا ہے پوری دنیا کو یہ جاننا چاہیے کہ یہ ہمارا بیرونی ملک ہے جو ہمارا تشخص ہماری ایڈٹی جس ریلیجن پر ہم یقین رکھتے ہیں اس کو ختم کر رہے ہیں ہمارے بچے سکول جانا چاہتے ہیں ہمارے بچے پڑھنا چاہتے ہیں ان کی وائلنس کی وجہ سے ایک سال ہو گیا ایک سال ہو گیا ہمارے بچے بچارے سکول نہیں جا پاتے ہیں یہ ماں باپ کو ذہن میں ڈر لگا رہتا ہے کہ ہمارا بچہ سکول اگر جائے گا کیونکہ ان کو دنیا عالمی مراد ذریع میں دکھانا ہے کہ کشمیر میں حالات خراب ہیں یہ بچہ بچارہ سکول جائے گا یہ پیچھے سے آکے سکول میں گرنے ڈالیں گے چار بچوں کو مار دیئے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ان کو ان کو صرف ایک چیز سے فرق پڑتا ہے کہ ان کو پوری گلوبل کمیٹی میں دکھانا ہے کہ دیکھو کشمیر میں حالات خراب ہیں یہ کشمیر میں حالات خراب کون کر رہا ہے اس کا ذمہ دار پاکستان پاکستان is responsible for it آپ نے کہا کہ کشمیر میں ان کو جو بات چیت کرنی ہے ان کو جو بھی کرنا ہے وہ ہمارے ملک کے حکمرانوں سے کہہ رہے ہیں نہ کہ ادھر لوگوں کے ہاتھ میں ایک ایس انتالی دے کے ادھر عام شہریوں کو موت کے گاہت اتار کے کریں ان کا وزیراعظم بڑے بڑے دھائے کر رہا ہے پوری بائیل اقوامی سطح پہ ہر جگہ ددورہ پیٹ رہا ہے کہ یہی ددورہ پیٹ رہا ہے میں کشمیری ہوں میں ان سے سوال کر رہا ہوں ہم تنگ آگے ہیں بندوق سے ہم اس گن کلچر سے تنگ آگے ہیں ہمارا سینہ پھٹ گیا ہے کم تک آخر کم تک ہم یہ خون خرابہ دیکھیں مہربانی کر کے ہم ان سے گزارش کرتے ہیں یہ خون خرابہ تشمیر پہ بند کرو ہمیں چین کی راحت کی ساس لینے دو آپ یہ کہتے ہیں آپ ان سے دیں آج مجھے موقع مل رہا ہے آپ کی ٹی وی کے بات کرنے کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ہر نو جوان کوئی عام شہری یہی الفاظ کہنا چاہتا ہے مگر ان کے الفاظ یہ دیکھیں آپ کی دبائے جاتے ہیں وہ دیمی آواز میں بات کریں گے میں لاؤڈلی بات کر رہا ہوں اوپنلی بات کر رہا ہوں فرق اتنا ہے یہ ایک میر جنات نہیں کہہ رہا ہے کہ کشمیر کا ہر بچہ بچہ بودہ بزرد موجان ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب ہمیں امن اور چین سے رہنے دو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آواز ہر کشمیری کی ہے کہ ہم امن اور چین سے رہنا چاہتے ہیں میر جنات صاحب بہت شکریہ آپ نے بہت ساری اہم باتیں کی کشمیر کی سچی اور ٹرو آواز ہمیں آپ کے خیالات سن کر ہم تک پہنچی آخر میں کوئی ایسی بات جو آج کی ہم بات چیز میں مس کر رہے ہیں اور آپ اس پہ زور دینا چاہتے ہو تو ضرور کہیں دیکھو میں آپ کے چینل کے ذریعے پوری دنیا سے یہ ہاتھ دو جوڑتے گزارش کر رہا ہوں کہ مہربانی کر کے مہربانی کر کے اس ملک کو سمجھائیں اس ملک کے بہکاوے میں نہ آئیں اور اس ملک کو صرف ایک بات کہیں کہ کشمیری امن پسند ہے کشمیری امن چاہتا ہے اور ان کو امن اور چین سے رہنے دیں اور ان کے دوکھے میں جاسے میں نہ آئیں بس ہم تھک گئے یہ دیکھ 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 ہمارا کر رہے ہیں میں ابھی برادری کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایک کشمیری ہوں جو اپنے آپ کو ان کی داشتگردی سے مظلوم سمجھتا ہے میں جہاں آپ سے بات کر رہا ہوں وہاں میرے دل میں دماغ میں سو سوال پیدا ہو رہے آپ سے بات کرنے کے سمیں کہ شاید آج دل سے بات کر کے شاید کئی ایسا نہ ہو کہ یہ میری آخری کنورسیشن شاید یہ میری آخری بات چیٹ ہو دنیا کے ساتھ کشمیر کے ساتھ آج کے ساتھ ہر ایک آنکھ کے ساتھ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کرنے سے میری جان پہ کتنا خطرہ ہے یہ میں اور میرا علق لا جانتا ہے مگر میں سچ بولوں گا اور میں ہمیشہ غلط کے خلاف آواز اٹھاؤں گا اور میں پورے دنیا کو یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ غلط کا ساتھ نہ دیں میں لیفٹ جو میڈیا ہے انٹرنیشنل کمیٹی ہے میں ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ ایک سائیڈ کشمیر کا دکھا رہے ہیں آپ ایک پکچر کشمیر کی دکھا رہے ہیں میں بھی تو تصویر ہوں ہمارے جیسے بہت سارے لوگ ہیں ہمیں کیوں نہیں دکھا رہے ہیں یہ کون سا بائی سٹڈ جنرلیزم ہم اب بیپو وہاں پہ چنار لڑکے لوگوں تقام کر رہے ہیں ایک حق کی بات کر رہے ہیں انصاف کی بات کر رہے ہیں ڈبلوپمنٹ کی بات کر رہے ہیں ہیل سیکٹر کی بات کر رہے ہیں ایڈیوکیشن کی بات کر رہے ہیں ٹوریزم کی بات کر رہے ہیں عام انسان کو راحت پہنچانے کی بات کر رہے ہیں عام انسان کو انصاف دینے کی بات کر رہے ہیں جمہوری نظام کے اندر جمہوری دائروں کے اندر اپنے حق کی بات رکھنے کے لیے ایک آواز پورے دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں اس میں پوری عالمی برادری پوری دنیا سے میں گزارش کر رہا ہوں پلیز چاہاں ایڈیو let's work for peace prosperity of Jammu and Kashmir let's not pay heed to all those rumors which the country is trying to create all over the global community support us we'll be with an idea don't try to be with an agenda we are an agenda, we are an idea ek idea ke saad juri ekos ke saad juri hem emompassand luog hemare hat khoon se run circumstances nem hemare hemare vision clear hem duniya se appeal کر رہا ہے کہ ہمیں ساتھ دیں اور ہمارے ساتھ مل کے گام درے ہم مل کی آواز دنیا کے ہر کونے کونے لے کے جائیں گے اصلی آواز جو ریل آواز ہے جو کشمی کا اپنا ایک تشخص ہے وہ پوری دنیا کے سامنے رکھیں گے آئی برادری کے ساتھ گلوبل کمیٹی کے سامنے رکھیں گے اس کے لیے میں پوری دنیا سے گزارش کرتا جو بی اے پروگرام دیکھ رہے ہوں ہمارے ساتھ جڑے بہت بہت شکریہ میر جنید صاحب میری ڈکلس نے پوری دنیا سے جی بہت بہت شکریہ آپ کا پیغام بلا شبہ دنیا تک پہنچے گا اور ہم آئندہ آنے والے دنوں میں بھی آپ کو زہمت دیتے رہیں گے بہت بہت شکریہ آج ہمارے ساتھ اپنی بے باق رائے شیئر کرنے کا بات چیت آپ سن رہے تھے میر جنید صاحب کی کشمیر کی نئی لیڈرشپ نیا ویژن اور ترقیوں کا ایک نیا راستہ ہم اس طرح کی بات چیت آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے آج کا بہلا تکالف تیجیہ میر جنید صاحب اور میرے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ مطارف تکانون